اسلام علیکم ناظرین آج بات کریں گے سپریم کورٹ نے سابق جج اسلامباد آئی کورٹ شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کا جو نوٹفکیشن ہے اس کو کل ادم قرار دے دیا ہے چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کی سربراہی میں جسٹس امین الدین جسٹس جمال مندقیل جسٹس حسن عزر رزوی اور جسٹس ارفان سعادت پر مشتمل پانچ رکنی لارجر بینچ نے محفوظ شدہ فیصلہ جاری کر دیا ہے سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کے خلاف اپیلیں منظور کی جاتی ہیں شوکت عزیز صدیقی کو ریٹائر جج کی جو تمام مراد دی جائیں مزید کہا کہ کیس تاخیر سے مقرر ہونے کی وجہ سے شوکت عزیز صدیقی کی عمر جو ہے 62 سال پوری ہو چکی ہے عمر پوری ہونے کی وجہ سے شوکت عزیز صدیقی کو عودے پر بحال نہیں کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ شوکت صدیقی ہائی کورٹ سے ریٹائر جج ہوں گے یہ بات واضح ہے کہ تیس جنوری کو سپریم کورٹ نے سابق جج اسلامباد ہائی کورٹ شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کے خلاف اپیل کا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا دوران سمات چیف جسٹس کاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیئے تھے کہ محتاط چلنا ہوگا کہیں اداروں کے درمیان قائم آئینی توازن خراب نہ ہو یہ بات واضح ہے کہ پندرہ دسمبر دوہزار تیس کی سمات میں سپریم کورٹ نے اسلامباد ہائی کورٹ کے سابق جج شوکت عزیز صدیقی کی اپنی برطرفی کے خلاف دائر درخواست پر سمات کے دوران سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹینٹ جنرل ریٹائر فیض حمید برگیڈی ریٹائر ارفان رامے سابق چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ انورکاسی اور سابق ریجسٹرار سپریم کورٹ عرباب عارف کو نوٹس جاری کر دیا تھا 22 جنوری کو انٹر سرفسز انٹیلیجنس آئی ایس آئی کے سابق ڈی ریٹائر جنرل ڈی جی لیفٹینٹ جنرل ریٹائر فیض حمید نے شوکت عزیز صدیقی برطرفی کیس میں سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیا تھا تو ناظرین دوسری اگر خبر ہم شامل کریں تو ہم بتائیں گے عوام کے لیے ایک بڑی دکھ بڑی خبر ہے آئی ایم ایف کا پھر ڈو مور کا مطالبہ کیا گیا ہے وفاقی حکومت سے مطالبہ یہ کیا گیا ہے کہ 18 فیصد سیلز ٹیکس لگایا جائے پیٹرول سمیت تمام اشیاء پر سیلز ٹیکس لگایا جائیں اور وفاقی حکومت پیٹرول پر 60 روپے لیوی کے ساتھ سیلز ٹیکس لگایا جس سے ٹیکس رامدنی میں اضافہ ہوگا بجلی مہنگی کرنے کے حوالے سے تیاریاں آروج پر ہیں وفاقی حکومت نے بجلی سارپین پر 967 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈالنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں ذراعہ کے مطابق آئندہ مالی سال کے لیے چھ سرکاری بجلی تقسیم کار کمپنیوں نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے لیے درخواستیں نیپرا میں جمع کرار رکھی ہیں اور سمات جو ہے وہ اگلے ماہ دو اپریل کو ہوگی دوسرا روح مالی سال کی اگر بات کریں تو آٹھ ماہ میں بیرونی کرزوں کی جو تفصیلات ہیں وہ آپ پوچھئے مت روح مالی سال پاکستان کو 6 ارب 66 کروڑ 80 لاکھ ڈالر بیرونی کرز حاصل ہوا ہے آپ اس اندازہ لگا لیں کہ یہ نئی حکومت تو بن چکی ہے مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ وزیر علیہ پنجاب بن چکی ہے اور شہباز شریف صاحب جو ہے وہ وزیر آزم پاکستان ہے اب دیکھنا ہے کہ عوام کو کتنا ریلیف ملتا ہے پہلے تو بڑی بڑی باتیں کی جاری تھی جیسے انہوں نے اقتدار سنبھالا آٹھا کی تقسیم شروع کر دی اوپر نواز شریف مریم کی تصویریں لگا دی گئیں اپنی پرموشن پر پہلے بھی آپ ماضی کی جو حکومتیں ہیں نولی کی پیوز پارٹی کی آپ دیکھیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ اپنے اشتہاروں پر یہ کتنے کروڑوں اربوں روپے لگاتے ہیں اتنی چیزیں عوام میں تقسیم نہیں کی جاتی اتنی چیزیں عوام کو دی نہیں جاتی اتنا فائدہ نہیں دیا جاتا جتنی یہ اپنی پرموشن کرتے ہیں تو اب لیجئے یہ آئی ایم ایف کا جو ڈو مور کا مطالبہ ہے اس پہ سب ہی جو حکومتیں ہیں یہ کہتی ہیں کہ پچھلی حکومت نے یہ کر دیا ہم یہ نہیں کریں گے تو یہ حکومت بھی ایسا کرے گی کیونکہ یہ حکومت بھی اسی حوالے سے مجبور ہے کیونکہ جب تک ہم اپنے جو معاملات ہیں جب تک جو کرپشن ہے جب تک یہ جو لیڈران ہیں جو اقتدار میں ایوانوں میں بیٹھے ہیں جب تک یہ اپنے اخراجات کو کم نہیں کریں گے پاکستان کو لوٹنا بند نہیں کریں گے ادارے جو ہے ان میں کرپشن ختم نہیں ہوگی جب تک جوڈیشری جو ہے اس کو فریڈم نہیں ہوگی جب تک ادارے جو ہے ان کو فریڈم نہیں ہوگی کوئی بھی ادارہ جو ہے اس پر جو ہے اس پر کرپشن کے الزامات ہوتے ہیں یا جو بھی معاملات ہوتے ہیں دباؤ ہوتا ہے تو یہ جب تک سارا سسٹم اسی طرح چلتا رہے گا تو ہم آئی ایم ایف کے مجبور رہیں گے کرز میں مزید نیچے سے نیچے چلے جائیں گے اور یہ عوام کو سوچنا چاہیے عوام کو ووٹ دیتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ انہوں نے کس کو ووٹ دینا ہے اور جو ہمارے لیڈران ہیں جو ہمارے قائدین ہیں جو ہمارے عوامی نمائندے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ خدارہ کچھ سوچی اس ملک کا اس ملک کو آپ اور کتنا اس پر کرز لیں گے اور کب تک ایسا چلتا رہے گا خدارہ کچھ کیجئے فیل وقت اتنا ہی